بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کی تعداد بہت زیادہ بڑتی جلی آرہی میری مراد وہ طلاق کے حوالے سے ظاہر اسلام نے ایک آئیلی زندگی کا تصور دیا ہے خاندانی زندگی کا تصور دیا ہے اور آئیلی زندگی اور خاندانی زندگی کا تعلق مرد و عورت کے ساتھ جڑا ہے اس بنیاد پر میاں بیوی کا تعلق اسلام نے اس لوگ اس انداز سے گزارنے کی تلقید فرمائی ہے وہ ہمیں سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اہل وآلہ کے لیے اچھا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل وآلہ کے ساتھ اچھا برقاؤ کرتا اب یہ ایک طلاق ظاہر ہے انسانی سوچ کبھی ایک جیسے نہیں ہوتی کبھی انسانی مزارج پگڑ جاتے ہیں کبھی اختلافات کی ایک روم پہ نکلتی ہے جو اپنے قدام تک نہیں پہنستی اور ناخت ہونے والے یہ لہر اور یہ جذبات جو ہے وہ بڑھتے جلے جاتے ہیں تو پھر اسلام نے الگ ہونے کا بھی یہ طریقہ بتایا جیسے دو مرد اور عورت کے کٹھے ہونے کا اسلام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا دکا کی صورت میں اسی طرح آپ اگر الگ ہونا ہے تو الگ ہونے کا بھی اسلام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا نہ یہ ہے کہ جناب پیسٹ کے انداز پر جناب جس کا دی چاہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور جس کا جب دی چاہے وہ الگ ہو جائیں اور انسانی زندگی جو ہے وہ ہوئے شیانہ اور جانوروں والے مزاج میں چلی آئے جیسے جانوروں کو بتا نہیں ان کا باپ کون ہے ان کی ماں کون ہے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں انسان کیونکہ اشرف اور مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتے کو بھی مقدس کیا اور کل اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو اس کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ اس انداز سے الگ اگرچہ طلاق اللہ کیاں بڑی ناپسندید ہے آپ علیہ السلام علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ کائنات میں وہ چیز جس سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے آپ نے فرمایا جب کوئی مالک اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرشوں پر سب سے بڑھ کے زیادہ راضی ہوتا ہے اور حلال چیزوں میں سے حلال چیزوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ طلاق ہے حلال چیزوں میں سے وہ چیز حلال کیوں سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے لیکن حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے غدب فرماتا ہے وہ طلاق ہے یہ اس صورت میں ہے جب کوئی بنا جان موجھ کے طلاق ہے اب جب عورت کو سمجھانے کے باوجود بار بار عورت کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو اور عورت اس خاندانی نظام کو نہ چلنے دے رہی ہو تو ایسی صورت میں طلاق دینا جو ہے یہ مرد کا حق ہے اور اس پر اس پر اللہ تعالیٰ نراض نہیں ہونا اس کا طریقہ کیا ہے ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہے دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے نوجوان جب طلاق دیتے ہیں جذبات بھی روح میں بیٹھ جاتے ہیں مصہ جو ہے وہ شدید ہوتا ہے اور ہوش و عباس تو ہے وہ کابو میں نہیں رہتے اس سے میں انسان کی اگلتو ہے وہ جاتی رہتی ہے تو وہ یک بار کی کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے یا یوں کہہ دیتے ہیں یا کہتے ہیں جاؤ تمہیں تین طلاق ہی اور میں نے تمہارے نگاہ سے پارک کیا اب جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد انہیں قضاء چلتا ہے کہ ہم نے کتنا اگلہ حضرت اللہ ہو دیا اب پھر وہ علماء سے پوچھتے پھرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے پھرتے ہیں اب سوائے مہدگی کے کوئی حل نہیں ہوتا اس لیے طلاق کے مسائل کو جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ کل اگر یہ معاملہ ہو بھی صحیح تو انسان غصے میں ہوتا ہے کوئی طلاق دے لیکن ایسی طلاق دے تو کمزگاں واپسی کا کوئی راستہ بھی رہ گئے اس کے لیے حسنہ نے ہمیں راہ نمائی فرمائی آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص طلاق دینا جاتا ہے اپنی بیوی کو ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ منسس کے دنوں میں طلاق نہ دے جب عورت کے ایام شروع ہوتے ہیں کون دنوں میں طلاق نہ دے جب عورت پاک ہوتی ہے کون دنوں میں طلاق دے پہلا طریقہ دوسرم نے یہ فرمایا دوسرا فرمایا طلاق دینی ہے تو اسے ایک طلاق نجی اسے کہو جاؤ انت تالے کوئی دوسرم نے الفاظ فرمایا جاؤ تو میں ایک طلاق ہے اب اس سے کیا ہوگا عورت کو تو پتہ چل جائے کہ اس کو طلاق نہیں طلاق کا لفظ اگر آپ اس کو سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ اس کو عقل آ جائے سمجھ آ جائے تو یہ ایک لفظ ہی اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے عورت نے اگر وہاں بسنا ہے تو ایک لفظ ہی اس کی زندگی کو ٹھیک کر دے گا جب آپ نے کہا جاؤ تمہیں طلاق ہے اس سے پہلا ہی ہوگا ایک طلاق دینے سے کہ عدد کے دوران آپ اس سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی اسلام میں حد مقرر کی ہے نہ کوئی سلام مقرر کی ہے وہ تین ماہ ہیں تین ماہ کے دوران یا تین محسس قرآن میں اگر میں سلاسہ تک روئے اس کے دوران آپ اس سے رابطہ کر لیں واپس لیں آئیں گھر لیں وہ آپ کی دینی ہے اس میں کوئی اسلام کو اتراز نہیں ہے کوئی شریعت کو اتراز نہیں ہے اگر فرض کیا آپ نے کہا جاؤ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے دو طلاقیں دیتی دو طلاق رجوع تو وہ بھی عدد کے دوران اگر آپ نے رجوع کر لیا تو وہ آپ کی بیوی ہے اور اگر آپ نے کہا جاؤ میں تمہیں اپنے نکاح سے فارغ کرتا ہوں یا جاؤ تمہیں طلاق بائنہ ہے طلاق بائنہ طلاق بائنہ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح ٹھوٹ جاتا ہے کیونکہ آپ نے کہا جاؤ دی تمہیں طلاق بائنہ یا میں تمہیں اپنے نکاح سے نکالتا ہوں تو وہ عورت فوری طور پر نکاح سے نکل جائے گی اب اس کے لیے بھی یہ راستہ باقی ہے وہ راستہ یہ باقی ہے کہ دوبارہ نکاح کر لیں تجدیلے نکاح ہو جائے تو جب دوبارہ نکاح ہو جائے گا تو اس سے دوبارہ بار کی بی بی بن جائے گی یا ایک طلاق آپ نے دی اور آپ نے تین ماہ کے طرح رجوع بھی نہیں کیا تو وہ طلاق خود بخود طلاق بائنا بن جائے گی آپ بھی کہیں بغیر تین ماہ کے بعد وہ عورت خود بخود آپ سے نکاح سے نکل جائے گی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اب وہ طلاقیں بائنا میں رہے گی اور جب تک آپ فردہ کوئی عمل نہیں کرتے وہ طلاقیں بائنا ہی رہے گی جب آپ کا آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں خاندانوں کے معاملات درست ہو جائیں دوبارہ نکاح صرف کرنا پڑے گا نکاح کریں اور اس کو واپس اپنے گھر میں لے جو سب سے زیادہ کریٹیکل صورتحال ہے وہ تیسری ہے وہ جب ہمارے نوجوان کہتے ہیں جاؤ جی تمہیں تین طلاقیں ہیں یا یوں کہہ دیا کہ جاؤ تمہیں طلاق 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 تو ایسی صورت میں اب واقسی کی کوئی گجائش باقی نہیں رہتی اب معاملات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اس سے نقصاد یہ ہوا کہ جو اولاد بچاری ہے وہ تباہ وربان ہو جائے نہ وہ دریال کی رہتی ہے نہ وہ دریال کی رہتی ہے ایک فیل تو آپ نے کر لی ہے بی بی لیکن جو اتنے بچوں کا جو ہر جو رہا ہے ان میں ظلم اور مربریت ہو رہی ہے اس کا جواب دے آپ دونوں لوگ اور ایسے خاملان ایٹی پرسنٹ وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ بچے ڈکیڈ بن جاتے ہیں راست بن جاتے ہیں وہ نشئی بن جاتے ہیں وہ نشئی جیسی لعنت میں وہ بہت ملوث ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو نہ ادھر سے کوئی پوچھنے والا نہ کوئی ادھر سے پوچھنے والا اور وہ بیچارے تعلیم جیسے زیور سے بھی محلوم ہو جاتے ہیں اس کے ذمہ دار کو دونوں میاں بھی بھی اور اللہ گیاں کل انہیں جواب دینا پڑے گا اس اپنی اولاد کا جو ان کی وجہ سے برباد ہو گئے اب اس کا ظاہر ہے اس کا کیا حل لکھالا ہے اور دو صورت ہی ایسی ہو گئی ہے تو لہٰذا طلاق بلکہ ہمارے استاد مکرم رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے تھے اور نے یہ اسلامی جاتی کا اثر میں پر کرتا یہ بات بھی بھی دی اور اب اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کام شروع ہو چکا ہے اس میں کہ جیسے نکاح کے لیے گواہ ہیں ریاست یہ قانون بنا دے اسلام کا یہ اسلام میں یہ قانون نہیں ہے لیکن ریاست کو حق ہے وہ اسلام کے تحت اگر کوئی قانون بنا دے تو اس کو فالو کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور اس میں اسلام کو بھی کوئی اطراض نہیں ہے انہوں نے یہ لکھا اسلام نے جاتی کہا افضل کو کہ جناب یہ بڑھتی ہوئی طلاق کی جو ریشو ہے جو اتنی بڑھ شکی ہے اتنی زیادہ ہو شکی ہے اور اس میں سے 99% ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات کی روح میں بہن کے تین طلاقیں کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد خاندان اشوا ہو جاتے ہیں یہ ریاست کانون بنا دے ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ قانون بنا دے کہ جیسے گواہوں کے بغیر نکھا نہیں ہوتا اسی طرح گواہوں کے بغیر طلاق بھی نہیں اب جب یہ ریاست کا قانون بنے گا تو ہر شہری اس قانون کا پابند ہو جائے گا اور اسلامی روح سے ہمیں اس کی بابندی کرنا ضروری ہو جائے گا اور اس پر اسلام کو کوئی اطراض بھی نہیں ہے لوگ اس قانون میں آ جائیں گے آئین میں آ جائیں گے جب کوئی گواہ بلائے جائیں گے کہ جناب لوگوں کو بلا کے لائے طلاق دیں تو اللہ کرے گا وہی گواہ سمجھا دیں گے وہی گواہ کہہ دیں گے کہ یا ٹھائر جو بھی کچھ کر لیتے ہیں اگر پاس کوئی محلود ہو تو یہ اتنا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے میرے پاس اتنے بھی طلاق کے فتوے آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا ہے تو موسکری بیاں بیوی ہوتے ہیں اس طرح پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا جڑائی ہوئی جگڑا ہو بچے دائر ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کے معاملے میں بچارے کر ہی کیا سکتے ہیں 99% ایسے ہیں کہ میہ میں بھی ہوتے ہیں جب یہ معاملہ ہوتا ہے نہ ماں پاس ہوتی ہے نہ پہنے پاس ہوتی ہیں نہ کوئی اور بڑا پاس ہوتا ہے نہ کوئی رشکتار ہوتا ہے بس جڑائی ہوئی معاملہ ہوا اور بیٹ روم کے اندر جناب جڑائی اور جگڑا اور بہی مطلقات ہو گئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ زندگی بربار تو اگر یہ ہو جائے اللہ کہہ یہ ہو جائے اسلامی نظراتی کونسل جو ہے وہ اس پہ کام آپ کر رہی ہے اور وہ بکیدہ اس لیمنٹ میں ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ کم از کم کم از کم مردوں کی سمانوں کو بھی جگا ہوا ہے کہ جب جنہی چاہتی سندات میں جو ہے وہ فارق کر دی آپ کو فارق کرنا ہے آپ نے آپ میبی کو فارق کر دیں کوئی نہیں آپ کو روک رہا آپ نے اختیار ہے اگر اس کو ایک طریقہ سے آپ پارے کریں جو اسلام نے پتایا اسلام نے فرمایا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک طلاق دیجی جائے پھر ایک طلاق دیجی جائے پھر ایک طلاق دیجی جائے اس طرح فرمایا میہ بی بی دونوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے اس دوران کہ ہم کچھ سوچنے ظاہر ہے انسان جسے میں شیطان کے سکتے میں ہوتا ہے دونوں کو نہیں پتا ہوتا چونکہ میرے بعد جب یہ دونوں آتے ہیں دونوں آپ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم بچنا جاتے ہیں کوئی حل نکال نہیں تو حل کہاں سے پھر ہم نکال شریعت کے معاملات تو سارے آپٹوڑ کے آگئے ہیں ختم کر کے آگئے ہیں اب کچھ بچہ ہی باقی نہیں ہے تو آپ کیا کیا گئے ہیں اب اس کے بعد یہ ہلالے کا تصور ہے یہاں ایک درے زعیر کے اندر یہ ہلالہ کا مرابدہ نظام ہے یہ کس حد تک اسلام کے مطابق ہے اور کون سا حرانہ اسلام کے مطابق اور کون خیرانے کے بارے محضور میں لانت فرمائی ہے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے ربانہ اللہ